فروری کی ساتھوی تاریخ ہے ہفتے کا پہلا دن ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شفا گوہر حسب وعدہ آپ کے سامنے پروگرام سلام جے کے کی تازہ تری نشریات لے کر سامین ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک سے ہوں گے اور ہفتے کے پہلے دن جب بندشیں ختم ہوئی ہیں انٹائر جمہو کشمیر کے اندر اور پورے ملک کے اندر کاروباری سرگرمی آہستہ آہستہ کر کے دوام پکڑ رہی ہیں آپ بھی سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں گے روزمرہ کا کام کریں گے لیکن تب تک ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کو ہر پل ہر انداز میں ایک نئی خبر نئی انداز اور خبر تحت تک بتائیں یعنی دس بجے تک اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے سامنے رہیں گے ہر پل آپ کو خبر بتائیں گے اور تیسرے پڑاؤ پر جب آئیں گے یعنی نو بچ کر پینتیس نٹ کے بعد کا وقت ہوگا نو چالیس کے آس پاس ہماری اور آپ کی براہ راست بات ہوگی فول لائنز پر آپ اپنے آواز بلند کر سکتے ہیں یعنی آپ کے مسائل کا حل کا وقت ہوگا آپ بات کریں گے مشکلوں کو بتائیں گے اس امید کے ساتھ کی حکومتی ادارے ان کا حل کریں تو اس طریقے کا پروگرام کا فارمیٹ رہے گا لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ دلی سٹیڈیو میں اس وقت میرے ساتھ آصف رشید بھی ہے جو بالکل تیار ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ماضی میں ساتھ فروری کے دن کیا کچھ اہم ترین واقعات ہوئے ہیں اور ان اہم ترین واقعات کو بھی یہ پروریٹائز کرتے ہیں کیونکہ لمبی فرست ہوتی ہے اس میں پاس سے چھ واقعات کیا کچھ آج چنے گئے ہیں آپ کو فٹا فٹ سے بتائیں گے آصف رشید بہت بہت شکریہ آپ ساتھ کامانے ساتھ جھوڑنے کے لیے صبح خیر پروگرام دیکھ رہے آپ سلام جے کے دس بجے تک ہم اور آپ ساتھ ساتھ رہیں گے آگاز کریں گے تیپ فارمیٹ کے مطابق اور بات ہسٹری آف ترین میں آج خاص کیا ہے وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں آج ساتھ فروری ہے اور ماضی میں کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ دنیا کے مختلف مالک میں ان پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں اور اہم چیزیں کیا ہے وہ ہم نے چن کر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے 1915 میں پہلی بار ریلوی سٹیشن پر چلتی ٹرین سے وائلیس پیغام موصول ہوا آج سے ٹھیک 106 برس قبل یہ انگینشن ہوئی سائنس دانوں کا جو تجربہ تھا تقریباً 29 سال پرانی محنت 1915 میں بلاخر رنگ لائی 1962 میں آج ہی کا دن تھا جب جرمنی کی کوئلے کی کان میں دھماکا ہوا 298 مزدوروں نے اپنی جان گوا دی 1979 میں یاسر عرفات فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن یعنی پی ایلو کے صدر سات تاریخ کو 1979 میں آج کے دن بنائے گئے اور 1992 میں پہلی دیسی ساختہ عابدوز آئین ایس شالکی کو بھارتی بہریہ میں شامل کیا گیا انڈیا نیوی میں آج کے دن اسے جگہ ملی تھی 1974 میں آج ہی کا دن تھا جب گرناڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور برطانیہ کے خلاف ایک طویل جنگ کے بعد سات پروری 1974 کو گرناڈا کو جب آزادی ملی تو آج کا دن گرناڈا کیلئے بھی کافی اہم ہے 1983 میں آج ہی قدر دن تھا جسے آپ اب کلکتہ کہتے ہیں پہلے کالکتہ تھا کالکتہ میں یہاں پر ایسٹرن نیوز ایجنسی کا قیام ہوا جو ہندوستان کی سب سے بڑی نیوز ایجنسیز میں تیسری بڑی ایجنسی مانی جاتی رہی ہے 1974 میں آج ہی کا دن تھا جب گرناڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو 1238 میں منگولیوں نے آج ہی کے دن روسی شہر ولادی میر کو آگ لگا دی اور بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا اس کے بعد نڑائی کافی طویل چلی یعنی آج کے دن میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی ہے اس کا ایک سبب 1238 کا یہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے جب منگولیوں نے روس کے شہر ولادی میر کو آگ کے سپورٹ کر دیا تھا یہ تو ہیسٹری آف تڑی میں اہم واقعات تھے جو صبح صبح تک پہنچانا ضرور رہتی ہے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی اندر بھی کچھ اہم واقعات اور گزشتہ روز بھی اسی طرح کی سامنے رکھے تھے جس دن ایک اور تاریخ کا ایک اور ایمپورٹنٹ دن مانا جائے گا جب ملکہ ترنم کہتانے والی لطا ممیش کر انتقال کر گئی تھی لیکن آپ ذرا خبروں کی طرف چلیں گے اور شروعات جمہو کشمیر کی خبروں سے کریں گے اور پہل اقوامی سطح پر جمہو کشمیر کے وصلے کو جسکس کیا گیا ہے چلی اجی آتے ہیں جنب جمہو کشمیر کی خبروں کی اور لیکن بات ذرا سرحد کے اس پار کی کرتے ہیں چین میں سرگرمیاں ہوئی ہے اور کشمیر کو لے کر بیان دیا گیا ہے وہ بیان کم آیا ہے کیسے آیا ہے اس پر ذرا آپ کی توجہ مبزول کرانے کی کوشش کریں گے آغاز چین کے اندر ہو گیا ہے سرمایہ علمپک کا آغاز ہو گیا ہے اور مختلف ملکوں کے سربراہان آہ چین کے اندر موجود تھے اور ایک کے بعد ایک کی ملاقات صدر چین جنگ پنگ کے ساتھ ہو رہی تھی اور اب جبکہ تین چار دن کا دورہ آہ پا آہ پاکستان کے آہ وزیراعظم عمران خان کا تھا وہ اختتام پذیر ہوا اور کل جب وہ اختتام پذیر ہوئے تو اختتامی پڑاؤ پر ان کی ملاقات صدر چین کے ساتھ ملاقات تھی اور اسی ملاقات کے دوران بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس میں جمہو کشمیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے چین کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے ان میں کہا گیا ہے کہ یک طرفہ کوشش اگر کوئی بھی کی گئی جمہو کشمیر کو لے کر تو چین اس کی مخالفت میں کھڑا رہے گا یعنی یہ بیان انتہائی اہم مانا جا رہا ہے اور دوہزار انیس کے بعد لگاتات چین نے اقوام متحدہ کے اندر بھی اور اس کے باہر بھی پاکستان کی حمایت کی ہے اور لگاتات جمہو کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقع کی تائید کی ہے اسی تائید کا کل بھی ہم نے اثر دیکھا جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دونوں ملکوں کی طرف سے آیا ان نے کہا کہ جناب جمہو کشمیر کے معاملے پر کسی طریقے کا بھی یک طرفہ اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے نظرانداز کیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو کی تواریخی معاملہ ہے اس کا حل کرنا ابھی مطلوب ہے اور حل کے لیے تین آپشنز بتائیں گے ایک اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں دوسرا بھارت اور پاکستان کے بیچ جو قراردادیں ہوئی ہیں وہ بھی ذکر میں لائی گئی اور تیسرا مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ کا حل یعنی تینوں پہلوں پر زور دیا ہے چینی صدر جنپین نے اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے وزاویز وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ برسگیر کے اندر پاکستان اور چین کی دوستی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے برسگیر کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے چین اور پاکستان کی دوستی کو بھی لازمی قرار دیا ہے دفتر خارجہ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ بیجن کے اندر جاری کیا گیا اس میں یہ کچھ لکھا گیا ہے اور چوتھی بات بڑی امپورٹنٹ جو اس ڈیسیجن کے حوالے سے ہے جو اس مزاق ملاقات کے حوالے سے ہے وہ افغانستان بھی ہے یعنی کشمیر اور افغانستان فوکس پوائنٹ رہا ہے اس ملاقات کے ذورہ لیکن کرزہ بھی مانگا گیا ہے یعنی پاکستانی وزیراعظام عمران خان نے ایک بار پھر سی پیک پر جو سست رفتاری سے کام چل رہا ہے اس کو تیز کرنے کی بات کہی ہے چین کو جو خدشات وہاں پر ہے کیونکہ گزشتہ دنوں ایک حملہ ہوا تھا جس میں چینی لوگ مارے گئے تھے اس حوالے سے بھی جو سیکیورٹی کنسرنز تھے اس پر ڈسکس کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب آگے بڑھنے کے لیے چین مزید سررت کے ساتھ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کرے گا یعنی کہیں کہیں جو دورہ جب آپ سرمایہ کاری کے حوالے سے دیکھیں گے تو اس میں کئی نہ کئی کامیابی عمران خان کو ملتی ہوئے نظر آئی لیکن ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے افغانستان کا بھی ذکر ہے اس میں پاکستان اپنے کشمیر کا بھی ذکر ہے لیکن جب عمران خان کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں جہاں وہ چینی صدر کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں وہیں پر انہوں نے ازویک کے بھی صدر کے ساتھ ملاقات کی اور ازویکستان کے صدر کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی گئی اور اس ساؤتشیا جو ایریا ہے اس کے اندر جو مسلم مالک ہے ان کی اہمیت اور افادیت پر بھی زور دیا گیا یہ تو ایک طرف خبر ہے لیکن ذراعب لاکھ نے دنیا بھر کے اندر عمران خان کے اس بیان اور عمران خان کی ملاقات پر تجزیہ تفسرہ بھی لکھا ہے اور کچھ اماں مبصرین کا ماننا ہے کہ عمران خان نے جہاں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ضرور گفتگو کی ہے اور معیشتی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے لیکن چین کے اندر اغیر مسلمانوں کو لے کر جو کلین چٹ چین کی چین کو ملی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اس پر تنقید جو ہے لگا تار ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نے چین کے دورے سے قبل انسانی حقوق کی جو بدترین مثالیں اغیر مسلمانوں کے علاقوں سے مل رہی ہے جس پر اقوام متحدہ کی مختلف رپورٹیں سامنے آئی ہیں اس کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بہار رکھنے کے لئے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہتر اور کسی طریقے کی انسانی حقوق کی کوئی اخلاف اور مسلمانی کے اخلاف نہیں ہے اس کو لے کر شدید تنقید جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر بھی ہے اس پر شدید تنقید جو ہے وومڈلیسٹ کے اندر بھی ہے اور اس پر شدید تنقید جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کے مختلف صحافی اور تزدیہ نگار جو ہے جو اس پوری صورتحال پر نظر رکھتے ہیں اس پر ان کا تنقیدی پولمز جو ہے وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹلز پر بھی اور ویب سائٹ پر بھی تو ضرور پڑھئے گا یہ عالمی خبریں ہوتی ہیں لیکن کافی گلچسپ ہوتی ہیں اور کافی معاملات جو ہے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں تو یہ بات تھی جناب بھارت پاکستان چین افغانستان کے بھی جو ملاقاتیں کل ہوئی ہیں وزیراعظم پاکستان اور چین کے صدر کے بیچ اس میں افغان اور کشمیر سنٹرل پوائنٹ رہا ہے اس میں کیا کچھ ہوا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جی آسک چلی اب جمہ کشمیر کی بات ہوئی ہے تو جمہ کشمیر لیپنٹ گورنر انتظامیہ کے ایک اہم فیصلے اور امیدواروں کے لیے راحت کی خبر ہم اس لیے مانتے ہیں چونکہ دوبارہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے امیدواروں کو یا نوجوان جو شاید نوکری کا خواب سنجوئے بیٹھے تھے ان کو موقع مل سکتا ہے واپس جو لی گئی پوسٹیں تھیں کل کے پروگرم میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس پر کافی ہنگامہ مچا مختلف پولٹیکل پارٹیز کے بعد بارس سیشن بھی کھل کر میدان میں آئی اور سیویل سوسائٹی نے بھی اس فیصلے پر کہیں نہ کہیں تشویش کا اظہار کیا تھا لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہلکہ سا اس کو آپ یوں ٹرم کہہ لیجیے وہ اس طریقے سے کہ سرکار کی طرف سے پرانے قوائد کو سائیڈ رکھ کر نئے قوائد اور آسان جو عام قوائد ہیں ان کے مطابق ان پوسٹوں کو فل کیا جائے گا انتظامی نے وضاحتی بیان اس انتظامی کاؤنسل کے فیصلے کے بعد جاری کیا جس کے بعد ہنگامہ مچا تھا کہ 31 سکتوبر 2019 سے پہلے جو جکی ایس ایس بی ایس ایس آر بی کے پاس پوسٹیں تھی ان کو واپس کیوں لیا گیا ہے مرکزی سرکار کا بیان ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے مطابق سامنے آیا اور دوسری طرف لیٹنٹ گورنر انتظامی نے اس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سال 2004 سے مختلف محکمہ ایسے تھے جہاں پر ان اسامیوں کو کسی وجہ سے پور نہیں کیا جا سکا تھا انہی اسامیوں کو واپس لیا گیا ہے یہ کون سی پوسٹ تھی لیٹنٹ گورنر انتظامی کا جو بیان ہے اس کے مطابق کہ اگر ان کو پہلے بھرتی کیا جاتا مطلب سال 2004 سے اب تک بھرتی کے قوائد کو سامنے رکھا جاتا تو بہت سارے محکموں کے اندر بھرتی کے سامل کے دوران قوائد کی خلاف فرضی بھی ہو رہی تھی ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ پوسٹیں جو کھالی ہیں یہ صرف وہی ہیں جن پر بھرتی ابھی تک کسی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی یا ٹیکنیکیلٹیز کا فال تھا اور اب جا کر جو بھرتی ہوگی اس میں زیادہ زیادہ نوجوانوں کی شراکت ہو اور دومیسائل ریزرویشن اور جو نئے قوانین ہیں جو مختلف محکموں کی طرف سے بھی فریم کی گئے ہیں ریکروٹمنٹ رولز کے تحت بھرتی کا عمل جو ہے وہ پورا کیا جائے گا اور ساتھی یہ لپس فاسٹ ٹریک بھی انتظامے کی طرف سے استعمال کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان پوسٹوں کو مستقبل میں فاسٹ ٹریک بنیادوں پر بھرتی کا عمل مکمل کرنے کے لئے نکالا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وعدہ بھی کر دیا گیا ہے کہ پورت کلاس اسامیوں کے لئے بھی تقریباً تین ہزار پوسٹے جو ہے وہ نکالی گئی نکالنے کا پلان پورا سرکار کا تیار ہے کچھ دنوں کے اندر اس پر بھی پیش ٹرک یعنی درجہ چاروں کی مزید تین ہزار اسامیہ بھرتی عمل کو جل بیجی جائیں گی ایک تو یہ وعدہ کیا گیا اور خالی اسامیہ ریکٹریمنٹ ایجنسیز کو دوبارہ بھیج دی جائیں گی ایک سیٹ نورمٹ اس کے لئے سیٹ کیا جا رہا ہے اور تیسری بات جو اس کے حوالے سے وہ یہ بھی ہے کہ پینل ایک بنایا گیا جی سرکار کی طرف سے پینل بنایا گیا جس میں ریفریل ہوں گے جی نون گیجٹڈ پوسٹ اسیس بی وہ پینل دیکھے گا کہ اکتیس دس دوہزار انیس سے پہلے جو پی ایس سی پی سی پبلک سرس کمشن اور ایس سیس بی کو جو پوسٹ واپس اب لائی گئی ہے ان میں ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کتنی پوسٹیں ہم نے بیجنی ہے کیسے بیجنی ہے اس پر ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ کام ان کی طرف سے کیا جائے گا تاکہ یہ جلدی جلدی سے یہ ریکٹریمنٹ پوسٹ جو ہے آگے بڑھے چار ارکان پر مبنی کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کی سربراہی ایڈمیسٹریٹو سیکیٹری ای آر آئی ٹرائننگ ڈپارٹمنٹ کریں گے اونی کو کہا گیا ہے کہ وہ جناب ان سبھی پوسٹوں پر جو ہے وہ نگرانی کرتے ہوئے اگر کوئی لیٹیگیشن ہے اس کو الگ سے رکھے پروموشن والا کوٹہ الگ سے رکھے جو ریزرویشن والے معاملے ہیں ان کو اسی طریقے سے جے اور جنرل کیٹیگری میں جائیں گے اس کو اس طریقے سے جے تاکہ ایک مقررہ مدت کے اندر فاس ٹریک کا الفاظ کا استعمال کیا گئے مقررہ مدت کے اندر یہ پورا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی سرکاری خزانے میں پیسہ بھرا تھا اس پیسے کا کیا ہوگا اس پر سرکار ابھی بھی خاموش ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے درخواستیں جمع کی گئی تھی کیا وہ ختم ہوئی ہے کیا وہ دوبارہ سے انشور ہوگا انہیں وہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا ایک بڑا سوال یہ بھی ہے تو یہ تو جناب تھی بات نوکریوں کے حوالے سے کیونکہ نوکریوں کا معاملہ بڑا امپورٹٹ ہے جمع کشمیر جو شریع بے روزغاری کی سب میں پہلی پانچ بھی ریاستوں میں شمار ہوتی ہے پہلی پانچ ریاستے جہاں پر سب سے زیادہ بے روزغاری ہے ان میں جمع کشمیر بھی ہے سی ایم آئی ریپورٹ کے مطابق سرکار مانے یا نہ مانے بڑھتے ہیں جی آگے بات ذرا کرپشن کی بھی کرتے ہیں اور داندلیوں کی کرتے ہیں اور بدنوانیوں کی کرتے ہیں کیونکہ اب جس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ بات روشن ہو رہی ہے کہ انٹی کرپشن بیرو لگاتار مختلف شکایتوں پر کام کر رہا ہے اور شکایتوں پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سوباگی جیسی سکیم پر بھی سوال یا نشان جو ہے وہ کھڑے کر دیے گئے ہیں انٹی کرپشن بیرو کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے مختلف ازلہ کے اندر سرکاری رکومات کا خرد بورت کیا گیا ہے اور گیر قانونی طور پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی ہیں کئی افسروں کی طرف سے اور اب تازی بھی کاروائی کرنے کی بھی بات ای سی بی کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے اور ایک ایڈوائزری نوٹ جنرل ایڈمینسٹریٹری ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا کہ جس کمپنی کو سوباگی سکیم کی عمل درامت کے لیے کام کو سوپا گیا تھا ان کی پیمنٹ کو فلاہ روک دیا جائے جب تک مکمل طور پر جانچ نہ ہو اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو انٹی کرپشن بیرو کا کیا کچھ کہنا ہے سمجھ لیجئے گا جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ذرائعوں کے مطابق انٹی کرپشن بیرو کے ذمہ داروں کے پاس ایف آئی آر ایک درج ہوئی ہے اور اس ایف آئی آر نمبر تین دو ہزار بائیس جو سرینگر کے اندر درج ہوئی تھی پاور ڈیلیمنٹ دپارٹمنٹ کے لیے کر جس میں یہ کہا گیا تھا جو ہے تقریباً پانس سو کروڑ ہوا ہے سوباگی سکیم کے تحت اور اسی کی ریگولر انویسٹیگیشن کی کر رہی ہے انٹی کرپشن بیرو اور ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انٹی کرپشن بیرو نے اب کئی ہزار کروڑ روپیے تک کئی علاقوں کے اندر بے ذابطی کی یہاں پائی ہیں اور اب بازابطہ طور پر جنرل ایڈمنٹریٹوی ڈیپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ وہ اس پر مزید کاروائی بھی آگے بڑے انٹی کرپشن بیرو کے مطابق جہاں پر ہر گھر یوجنا جو بجلی والا یوجنا تھا سہج بجلی ہر گھر یوجنا اس کے تحت جو الیکٹریفیکیشن کرنی تھی یعنی جہاں پر بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے وہاں پر پول لگانے تھے تار لگانی تھی اور ہر گھر تک بجلی پہنچے جو وزیراعظم صاحب کا خواب تھا اسی میں داندلی ہوئی ہے اور دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جن کو کوٹ کیا گیا ہے ایس پر سورس انٹی کرپشن بیرو اس رپورٹ کے اندر لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے تلک چلے کہ پرنسپل سیکیٹریٹرل اینڈویسٹریٹوی ڈپارٹمنٹ کو ایک نوٹ بیجا گیا ہے اور جی ای ڈی کو ایک نوٹ بیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ایف ای آر 3 سلیش ٹوزیرو ٹوزیرو آف ای سی بی سٹری نگر ایف ای آر چار دوزیرو ٹوزیرو ٹوزیرو آف ای سی بی جمعو ان کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اس تحقیقات کے دوران اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ سرکاری خزانے کو چونہ لگا ہے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا گیا ہے اور وہ بھی نقصان جان بوجھ کر پہنچانے کی بات اس نوٹ کے اندر لکھی گئی ہے جو ذراعہ سے ہمارے پاس خبر ہے انٹی کرپشن ویرو سے ہم نے کافی کوچش کی تھی کہ ان کا آفشنل ویو پوائنٹ آئے لیکن صبح صبح ان سے بات نہیں ہو پائی ہے صبح کے سکیم کے مطابق ایک ہزار سات سو پچاس کرو رپیا فارمیلیٹ کیا گیا جی الیکٹفیکیشن کرنی تھی اور ان ایڈینٹیفائی جہاں پر ابھی پوری طرح سے بجلی نہیں پہنچیا جن گھروں کو ان کو گھروں کو بجلی پہنچانی تھی بائیس ازلا کے اندر انڈیجولی یہ پورا کام چلانا تھا اور سٹیٹ جمہو کشمیر یا یونینٹیلیٹی جمہو کشمیر کے اندر اس سلسلے میں کئی چیزیں جو ہے وہ سامنے ہاتھ میں رکھی گئی پریمیلیٹ اینکوائری جو ہوئی ہے اس کے مطابق گاندربل زلے کے اندر رویل یہ ہوا ہے کہ ڈیٹیل پروجیکٹ ریپورٹ ڈی پی آر بنایا گیا ہے اسی سکیم کے تحت تاکہ ہر گھر تک بجلی پہنچے سو باگی سکیم کے تحت اور اس کے تحت ہزاروں تکیمہ بارہ ہزار سے زیادہ کرو روپے کی رقم مخشفت رکھنے کی بات کہی گئی اور یہ کہا گیا کہ پول اور تار لگانے ہیں اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انویسٹیگیشن نے پتا لگا کہ جو فگر دیا گیا تھا اس فگر کے مقابلے میں دو ہزار آٹھ سو پچاسی پول ہی لگائے گئے اور پیسہ نکالا گیا چار ہزار دو سو اٹھانوے کا دو ہزار لگائے گئے چار ہزار کا پیسہ نکالا گیا چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب اسی زلے کے اندر اللیگلی جو بلز تھی ان کو اپلوڈ بھی کیا گیا پوٹل پر ویڈاوڈ ویریفائی کیا گیا کہ کیا پول لگا ہے کیا تار لگی ہے بڑے افسروں کے ہوئے ہیں اس لیے اس کو یہ نہیں مانا جھکتی جناب گلتی سے ہوا ہوگا گلتی سے ایک ہوگا دو ہوگا ہزاروں کرو روپیاں گلتی سے ہیرہ پھیری میں نہیں آتے ہیں تو یہ تو ایک بات ہے جی دوسری بات جو انٹی کرپشن بیرو کا مانا ہے تو کشمیر کی میں نے ایک مثال دی جمہو پروینس کے ڈوڑا کی بات کرے جو پہاڑی علاقہ ہے اور کافی کم نظر اس طریقے رہتی ہے کیونکہ ایک مکان کہیں پر ایک مکان کہیں پر تو اب کس نے کہاں پر کہنا کہ بجلی ملی یا نہیں ملی پول لگایا نہیں ملتار چلتی ہے اور کھڑے جو درخت ہے ان کے ساتھ ٹانگ کر آگے چلانے کی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا رامبن میں بھی ہم نے آپ کو کئی سٹوری آپ کو دکھائی تھی ڈوڑا کے اندر انٹی کرپشن دیرو کا مانا ہے کہ سٹیٹ ایک شیکر کو کم سے کم ایک لاکھ ہزار کرو ایک لاکھ تین ہزار انتالیس کروڑ کے آسپا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے کیونکہ ای 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 آری ڈیوژن ڈوڑا کی طرف سے بھی پول لگانے تھے تار لگانی تھی اور ریلیز پیمنٹ کرنی تھی اور جب اس کا کراس ایکزیمن کیا گیا ایک اتیس ماہ دوزار انیس کو تو پتہ لگا کہ جناب بڑی خامیاں اور بڑی کوتائیاں اس لاغ اور اس کتاب کے اندر ہے اس ریڈ بک کے اندر ہے جسے وہ اپنا بہی کھاتا مانتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بڑی انویسٹیگیشن کے بعد تھوڑو انویسٹیگیشن کے بعد دو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک کہ مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ کہاں کام پر کیا کچھ ہوا اگرچہ کچھ ازلہ کے اندر کام بہتر بھی ہوا یعنی کہ آپ پینٹ کریں گے پورے ڈپارٹمنٹ کو شاید سب کچھ گلت ہوا نہیں ایک دو ازلہ کے اندر بائیس ازلہ میں سے ایک دو ازلہ ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بے ضابط کیا ہے اور انہوں نے اب جیڈی کو لکھ دیا ہے جیڈی کو کہا کہ انہوں نے اپس انہوں کے خلاف کاروائی کرے دوسری پیمنٹ فلاحال روک دی جائے جب تک انویسٹیگیشن کو پورا نہ کیا جائے تو یہ جناب انٹی کرپشن بھی روکی اس کاروائی کو آپ کو دات دینی پڑے گی اور جن لوگوں نے فیڈبیک دیا تھا انہیں بھی آج اتمنان ہوگا کہ ہمارے جو باحس ادارے ہیں جو حساس ادارے ہیں وہ کس طریقے سے آج کے دن بھی نامسائد حالات کے باوجود بھی آپ کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل درامد اور کام بھی کرتے ہیں یہ تھی جناب بات انٹی کرپشن بھی روکی لیکن آسپ آپ کو بتائیں گے جمہو کی کہانی کیونکہ جمہو کے اندر خواب دکھایا گیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یا انڈیا کے اندر ایک بہترین چیز بننے جا رہی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات یہ ہے کہ ایک اور ڈیڈ لائن مارک 31 کی ہے اور کام ابھی صرف 40 بھی صدی ہوا ہے جی آسپ بلکل جمہو کے اندر راجہ جامبو لوچن جن کے نام سے جمہو شہر کا نام بھی پڑا اور ان کے نام سے ہی ایک اور چڑیا گھر بنا کر جمہو کے اندر تاریخ رکم کرنے کی بلکہ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے چڑیا گھروں میں سے ایک بنانے کا سرکار کا دعویٰ تھا لیکن جمہو ظلے کے اندر جمہو چڑیا گھر بنے گا اس کی تاخیر اس منصوبے میں اس لیے نظر آ رہی ہے چونکہ مارچ 2022 کی آخری تاریخ رکھی گئی تھی ڈیڈ لائن تھی لیکن ناکس پنڈنگ کے سبب کام اس وقت صرف تاریخ کا شکار ہے اور یہ منصوبہ 2022 نہیں بلکہ شاید 23 اور 24 میں بھی بنتا مشکل ہی نظر آ رہا ٹھیکے دار پچھلے کئی مہینوں سے ابھی تک جو ان کے بلز تھے ان کے ادائیگی نہیں ہو پا رہی یا پھر تینڈرنگ کا عمل تھا اس میں بھی کافی زیادہ مشکلات انہیں پیش آئی ہیں اور مارچ 2022 میں جب ڈیڈ لائن رکھی گئی سرکار کی طرف سے جے کہ آئی ڈی ایف سی کو یہ کام سوپا گیا تھا اور جمہو کشمیر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ فائننس کارپریشن کی ذمہ داری تھی کہ اس پروڈیکٹ کو اس سکیم کے تہت سرکاری سطح پر جو کافی زیادہ پیسہ اس منصوبے پر خرچ ہونا تھا اسے مکمل کیا جانا چاہیے تھا لیکن نومبر دسمبر 2021 میں کہا گیا کہ یہ پروڈیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی سرکار کا پہلا دعویٰ تھا فیس ون میں زو پر مارچ 2022 میں کام مکمل ہوگا یہ ڈیڈلائن تہ کی گئی تھی لیکن وہ ڈیڈلائن چونکہ کام اتنا سوسطرفتاری سے اور مارچ کا مہینہ بس کچھ ہی دن باقی ہیں اور ایسے میں مشکل ہوتا نظر آرہا کہ اس پیس ون کے یا پہلے مرحلے کا جو کام تھا جمبو چڑیا گھر کا وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اب جا کر سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ دو تو دور پہلے مرحلے میں جو ایک کمپوننٹ تھا پروجیکٹ کا وہ بھی سو فیصد کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے چونکہ اس میں ناکس فنڈنگ ہوئی ہے متلکہ ادارے کی طرف سے ایجنسی کی طرف سے جس کے سبب کام متاثر ہوا ہے اور باقی پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے 62.4 ایک کروڑ روپے جو تخمینہ لگائے گیا تھا جو کل لاغت تھی اس منصوبے پر خرچ ہونی تھی 30 کروڑ روپے جو تھے آج تک ٹینڈر کیا گیا ہے جو ٹینڈرنگ ابھی تک ہوئی ہے وہ لگ بگ 62 کروڑ میں سے 30 کروڑ کی ہوئی ہے لیکن 45 فیصد کے آس پاس کام جو ہے وہ ابھی تک صرف نومبر دسمبر میں جس پروجیکٹ کو کہا گیا تھا کہ پہلا فیس مکمل ہو جائے گا اس پر 50 فیصد سے بھی نیچے ابھی تک پہلے فیس کا کام ہے that means کہ مارچ 2022 کی پہلی جو ڈیڈلائن تھی وہ فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ 16 کروڑ کا ایک اور یعنی آج کے ٹائم میں جو آپ 45 فیصد کے آس پاس کام دیکھ رہے ہیں 16 کروڑ کا کام اس میں لگ بگ مکمل ہوا اور 3 کروڑ سرکار کی طرف سے متعلقہ ادارے کی طرف سے 16 کروڑ کا کام کرنے کے بعد بھی جو جمہو کشمیر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ فائننس کورپریشن ہے جے کہ IDFC اس نے صرف 3 کروڑ روپے ابھی تک واگزار کیے ہیں اور 2 کروڑ روپے کے بلز جو ہیں ان کو کلیرنس ابھی تک نہیں ملا ہے جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ چھیکیداروں کا جو جو ان کے بلوں کی ادائیگی تھی وہ نہیں ہو پائی ہے یعنی چھیکیدار بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں پروڑیکٹ تو اپنی جگہ رہائی ہے اس کے علاوہ آج کے وقت میں جب ناکرس پنڈنگ ہے تو کام سوسرف تاریخ کا شکار اور 2022 میں جو پہلی ڈیڈ لائن تھی فرسٹ پیس مکمل ہونا تھا وہ 45 فیصد بھی صرف مکمل ہو پانا جس کا مطلب یہ ہو با کہ جمبو چڑیا گھر جو نگروٹا جمبو کے اندر سرکار بنا کر کہہ رہی تھی کہ ملک کے باقی حصہ میں جس طریقے سے ڈلی محصور کولکتا چننی چندگر بینگلور اور ہیدراباد کے اندر جو ابھی تک چڑیا گھر بنائے گئے ہیں ان سے الگ ہوگا تیکنالوجی کا بھی سہارا لیا جائے گا منصوبے میں یا اسکیم میں اس طریقے سے خدمات لی جائیں گی کہ جہاں پر یہ باقی سارے چڑیا گھروں سے مختلف ہوگا اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ٹاپ موس جو ٹاپ ٹین میں شمار جن چڑیا گھروں کو جن زوز کو کیا جاتا ہے سرکار کا یہ دعویٰ تھا کہ ان میں جو جمبو زو ہے نگروٹا جمبو کا وہ بھی شامل ہوگا لیکن 45% کام یہ بتاتا ہے کہ نومبر دسمبر میں جس منصوبے کا لگ بھگ 50% کام پلس ہونا چاہیے تھا آج کے وقت ناکس فنڈنگ کا شکار بڑی بڑی دلچسپ بات ہے آپ تو یہ بنے گا درخواست آپ سے یہ بننے والا ہے آپ آئیے گا ہو سکتا ہے اس سال نہیں اگلے سال بنی دوہزار تیس چوبیس تک یہ مکمل ہو لیکن اس کی بڑی بات کیا ہے خوبی کیا ہے خوبی سننی جیگا جنبو لوچند جب مکمل ہوگا جی جنبو مکمل ہوگا تو ملک کے اندر اس وقت پلین ایریاز کے اندر جیسے دلی کے اندر پلین ایریہ ہے کولکچا کے اندر بلکل پلین پر ہی سارا زو بنائے گیا چننے میں اسی طریقے سے بینگلور اور ہیدراباد کے اندر بھی اسی طریقے پلین ایریہ میں زو بنایا جانور ہے سب کچھ چل رہا ہے لیکن جمہ والے زو کے اندر جو جمہ لو چن کا زو بنے گا جی جو بن رہا ہے یہ کچھ الگ ہوگا یہ ہلی ایریاز کا زو ہوگا یعنی یہاں پر آپ ایسے پلین میں نہیں دیکھیں گے یہ پہاڑی ریاست کے اندر وزراء ہوا کرتے تھے اور وزراء نے بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کے دور اقتدار میں تو فاؤنڈیشن پڑا ہے انہی کے دور اقتدار میں ریبن بھی کٹے گا شاید وہ وزیر بھی آج سونچ رہے ہوں گے کیا یہ بتاتے ہیں اس کے بعد ہم نے بریک پر آنا ہے لیکن خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن تھا ہمارے پاس یعنی پہلے فرائیڈے سٹرڈے سنڈے بھی ڈاؤن تھا بعد میں سرکار نے تھوڑی سی ترمیم کی کہا جناب آپ فرائیڈے کو نہیں جی فرائیڈے لاف ڈاؤن نہیں ہے رات کا کر فیو بدستور رہے گا اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوچنگ سنٹر جو ہمارے ہیں وہ ریزیوم کریں گے جی آف لائن ٹیچنگ پچاس پیسٹی کے ساتھ یعنی اگر کسی کوچنگ سنٹر کے اندر سو بچہ اٹ ٹائم پڑتا ہے وہ صرف پچاس بچوں کو لائیں گے اور پچاس بچوں کی ایجیسمن بعد میں کریں گے ہمارے پچاس پیسٹی کے ساتھ کوچنگ سنٹر کو چلنے کی اجازت ہوگی لیکن جن کوچنگ سنٹر کو چلنے کی اجازت ہوگی ان کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ سیول سروس انجینئرنگ اور اینی ایٹی اور دیگر امتحانات کی تیاری کروا رہے ہو تو یہ کلیر کر دیا گیا سکول کالیج انیورسٹیوں کے بارے میں احکامات ویسے ہی ہیں فیلال بند رہیں گے جی اگلے احکامات تک اور جب ہم اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں تو کل اعداد شمار بھی سامنے آئے ہیں اور اعداد شمار جو سامنے آئے پچھلے چوبیس گھنٹو کے دوران نو لوگوں کی موت ہوئی ہے کو نائن چین کی وجہ سے اور ایک ہزار ایک سو اکی آون کی سمارے جمہو کشمیر کے اندر کرونا پوزیٹو پائیں گے پچھلے دیس بیس دن کے ریکارڈ کو جب آپ کھنگا لیں گے تو گراف اور نیچے ہوا نظر آئے گا نمبر دو یونین ٹی لڈاک کی بھی آپ کو بات سناتے ہیں جی ایک سو گیارہ نئے کیس وہاں پر بھی آئیں گے پٹا پٹا سننی جیگا کہ کس ظلے میں کتنے کیس ہیں اور کتنا احتیاط ابھی بھرتنے کی ضرورت ہے جی نو لوگوں کی موت میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا جمہو کے اندر جواب دیکھیں گے پاس سو پونچ ایک اشتوار ڈسٹک کے اندر اور اس طریقے سے ریاسی کے اندر اور ماتا وشنو دیو کے یاترہ کے لیے جو یاتری آرہے ہیں وہ الگ سے تقریبا تیس کے قریب جو ہے جس کے بعد انہیں آئیسولیٹ کیا گیا اسی طریقے جب آپ کشمی پروونس کی بات کہتے تو سب سے سرف سری نگر ایک سو ستانوے بارہ ملہ چون بڑگام سولہ پلواما میں اسی طریقے سے اٹھتیس کپوڑا میں سٹ بانڈی پوڑا میں بائیس گاندربل اٹھائیس کلگام ارتالی شپیاں سے بارہ اور یہاں پر بھی انتظامیہ کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا کہ جناب ابھی بھی خطرہ برکر آرہ احتیاط بردنے کی ضرورت اگر ہم اس فروری کے مہینے میں احتیاط مقمل طور پر کر پائیں تو یاد رکھئے گا مار چاہتے آتے درسی نظام بہال ہوگا اسی طریقے سے جس طریقے سے آج دلی اور مختلف ریاست کے اندر آہستہ آہستہ کر کے شروع ہوا ہے ویس بنگول کے ساتھ ساتھ راجستان اور دلی کی جب ہم بات کرتے تو آج سے کلاسز کو باز آگ شروع کرنے کا اعلان کیا تو آج صبح ہم نے دیکھا کہ کئی سکولوں کے بچے وردی اور بیگ پہنٹے ہوئے سکولوں کی رابی لے اس لئے احتیاط ان دنوں کو اور کیجئے گا تاکہ اگلی گائنڈ لائن جب سنڈے شام کو آئیں گی تو اس میں سرکار یہ کہے کہ پچاس پیس صدی سہی لیکن سکولوں کو آن لائن موڈ پر لائے جائے تو خبر ہم نے آپ کو بتا دی کہ لوگ ڈاؤن ختم کرونا کا اگر آپ تھوڑا سا کم احتیاط ضرور بھرت کیے گا ماس سینٹائزیزیشن کا احتمام ابھی بھی کیجئے گا کیونکہ ابھی بھی وائرس ہمارے آگے پیچھے ہے چھوٹے سیاسی بات بتاتی جمہو کے اندر گرمہ ہٹ کیوں ہے کشمیر کیا کچھ سوچ رہا ہے اور جو سیاسی جماعتوں کو دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کیوں کیا ہے کیا یہ صرف ایک سیاسی جماعت کو سوچ نا